سماجوہدی پارٹی نیترط دوارہ الیکٹرانک چینلوں پر پریچرچہ میں سماجوہدی پارٹی کا پکش پرستود کرنے کے لیے میڈیا پینل میں شامل کیے گئے میڈیا پینلسٹ زفر امین ڈکو کو میڈیا پینلسٹ بنائے جانے کے بعد منگل بار کو گورکپور آغمن پر زلادش پر حلال دیادوں کی اگوائی میں پارٹی کاریالے پر زوردار سواگت کیا گیا زفر امین ڈکو کو نیتاؤں وکر کرتاؤں نے مالہ پہنا کر سواگت کیا وہ بدھائیاں دیں زفر امین ڈکو نے کہا کہ پارٹی نے جو انہیں دائیت سوپا ہے اس کا وہ بہت خوبی نروحان کریں گے اس وصف زلادش پر حلال دیادو جواہر لال موریا جگدیش یادو عودیش یادو شیام دیو نشاد رامنات یادو انام اللہ خان حاجی شکیل انساری کرشن کماتر پارٹی جائے پرکاش یادو نگینہ سہانی سنجے پہلوان راجیش یادو مینا بھائی نمیتہ سنگھ سعید بھاری سنکھیا میں کارکرتا موجود رہے اس سمبند میں گورکپور نیو سمداتا سے بات کرتے ہوئے سماج وادی پارٹی کے راشتی پر وقت زفر امین ڈکو نے کہا موسیقی ہم کو بہت اچھی طرح نبھانا ہے بہت محنت کرنا اور آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے تعداد میں کار کرتا خلیل آباد سے لے کے سہی جنوہ ہر جگہ راستوں میں سواگت ہوا اور لوگوں کے اندر جوش ہے اور لوگوں نے ہم سے کہا کہ اب آپ کو نکلنا پڑے گا بولنا پڑے گا ہم لوگ تیار ہیں تو اور مانی راشتی ادھیک جی نے بھی کہہ دیا ہے اب تو کوئی اتر پردیش ہی ہندوستان کی سرکار بناتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا وجود کترے میں ایک بات اور آپ سے بتا دوں ہمارے چار پارٹی کا گڑ بندن ہونا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے میڈیا بھارتی جنتہ پارٹی جو بول رہی ہے میڈیا میں چار پارٹی کا گڑ بندن پر تمام طرح کے کٹاکش کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی چالیس پارٹی کے گڑ بندن سے کیند اور راج میں سرکار چلا رہی ہے تو وہ اپنے چالیس کو نہیں کہہ رہی ہے چار کے لیے پریشان ہے اس کا مطلب کی جو گڑ بندن اتر پردیش میں ہو رہا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی وجود کو خطرہ پہنچائے گا سوپلا ساف ہو جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کا چناؤں نے ثابت کر دیا ہے اور اسی لیے بھوکھلا کے تمام لوگوں کو بھنگلہ اور جیٹ سیرلک کی سرکشہ دے رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی موسیقی